بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین میری طرف سے آپ تمام کو رمضان بہت بہت مبارک ہو تو بابرکت مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور اس بابرکت مہینے کا آغاز ہم لوگوں نے عمرہ کر کے کیا اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کیونکہ پہلا دن رمضان کا اور عمرہ نصیب ہو جائے اس سے بڑی اور کھیا دولت آپ کو نصیب ہو سکتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ تمام جتنے دیکھنے والے ہیں ان تمام کو عمرہ نصیب کرے حج مقبول و مبرور نصیب کرے آمین سم آمین اور ہماری کی گئی عبادتوں کو قیام کو سیام کو اللہ خبول کرے آمین سم آمین تو جیسا کہ آپ سم جانتے ہیں رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں خدا کی خاص رحمتیں برکتیں اور انعامات نازل کیے جاتے ہیں سال کے بارہ مہینوں میں رمضان کو فوقیت حاصل ہے اور ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ رمضان رمض سے نکلا ہے جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں سورت کی شواؤں کی گرمی سے پتھر کا جلنا تو رمضان کو رمضان اسی لئے کہا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے ذریعے بندے کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے سبحان اللہ تو سال کے بارہ مہینے میں اہمیت آخر کیوں دی گئی اس کا جواب جو ہے قرآن و حدیث میں ہمیں کئی وجوہات کے ساتھ ملتا ہے تو یہی وہ مہینہ ہے جس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور سال کے بارہ مہینوں میں صرف رمضان المبارک میں ہی روزوں کو فرض کیا گیا دوسرے مہینے میں نہیں فرض کیا گیا یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں رکھا جاتا اور شیعاتین خید کر دیے جاتے ہیں زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہے یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی اور اہرت انگیز فتحات کے ذریعے غالبات آ کیا یہی وہ مہینہ ہے جس میں غضبِ بدر پیش آئی یہی وہ مہینہ ہے جس میں فتح مکہ کے ذریعے مسلمانوں کو کامیابی ملی اور عرب کے حکمرانی مسلمانوں کے ہاتھ آئی یہی وہ مہینہ ہے جس میں عامال کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اس ماہ میں عمرہ کنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے سبحان اللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا پہلا دن ہے اور کافی زیادہ حجوم یہاں پر موجود تھی تو نیچے کے جو مطاف کا ایریا تھا وہ بند کر دیا گیا تھا تو ہم لوگ جو ہے وہ سیکنڈ فلور پر آ گئے تھے جہاں پر آپ کو یہ الیکٹرک کارٹس مل جاتی ہیں اور اس کے لیے آپ کو پے کرنا ہوتا ہے اگر آپ صرف تواف کرنے کے لیے یہ رنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہنڈرڈ دینا پڑے گا اگر اور صحیح بھی اس ساتھ میں کریں گے تو پھر آپ کو ٹو ہنڈرڈ پے کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک انوائز دی جائے گی پھر آپ دکھائیں گے تو آپ کو الیکٹرک کارٹ دے دی جائے گی اور یہ سنگل پرسن کے لیے بھی ہے اور اگر آپ کو ڈبل سیٹ کے لیے چھئیے تو وہ بھی یہاں پر موجود ہے اچھا اور ایک فیسلیٹی یہ بھی ہے کہ اگر آپ اکیلے ہو اور آپ کو یہ الیکٹرک کارٹ چلانے میں دکت پیش آ رہی ہے تو پھر آپ جو ہیں وہاں سے ایک ہیلپ کے لیے کسی کو بول بھی سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے الیکٹرک کارٹ جو ہے وہ چلائیں گے اور آپ بس اپنی عبادت میں مشکول رہیں یہ بھی فیسلیٹی موجود ہے تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سنگل پرسن لے کر خود چلانا چاہتے ہیں ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اٹس گوڈ اگر نہیں آپ کو چلانا نہیں آتا ہے سمجھ نہیں آرہی ہے ویسے تو ایزی ہے پھر بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو صرف عبادت پر فوکس کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ہیلپ کے لیے کسی کو بول سکتے ہیں وہاں پر اس کی بھی فیسلیٹی ہے کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اور ایک فیسلیٹی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے فون میں تنقل کر کے ایک ایپ آتا ہے اگر وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اپنا الیکٹرک کارٹ بک کر لیں گے تو پھر آپ جائیں گے سیدھے سے اور آپ کو مل جائے گی الیکٹرک کارٹ ڈیریکٹلی آپ کو کیوں میں کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی لینک ہم آپ لوگوں سے شیئر کر دیں گے اس اپلیکیشن کی آپ وہ ڈاؤنلوڈ کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ پہلے سے کہ آپ کو الیکٹرک کارٹ سے ہی عمرہ کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ بک کر لیں اور اسی لیے آپ جو ہے وہاں پر جا کر دکھائیں گے آپ کی بکنگ تو آپ کو الیکٹرک کارٹ دے دی جائے گی وہاں پر لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے حساب سے یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہاں پر رش بہت زیادہ ہے اور لائن بھی بہت زیادہ ہے جب مطاف کے سہن میں رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں کے راستے تمام بند کر دی جاتے ہیں تو آپ کو پھر فرسٹ فلور سے جا کے تواف کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں یا پھر آپ بسرگ ہیں اور چل نہیں سکتے کیونکہ فرسٹ فلور سے تواف بہت زیادہ لمبا چلنا ہوتا ہے آپ کو تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ الیکٹرک کارٹ بک کر لیں اور پھر یہاں سے عمرہ کر سکتے ہیں آسانی سے اچھا اور ایک نیوز یہ آئی ہے کہ آپ جو ہے اگر ریسیڈنٹ ہے تو صرف آپ ایک ہی بار عمرہ پرفارم کر سکتے ہیں پورے رمضان میں اور آپ کو پرمٹ لے کے جانا ہوگا آپ جو ہے پرمٹ لے کر ہی جائیں گے یہ صرف ریسیڈنٹ کے لیے اور رمضان کی حد تک ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے تو اس کے مینجمنٹ کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ریسیڈنٹ صرف رمضان میں ایک ہی مرتبہ عمرہ کریں گے ہی مرتبہ عمرہ کیونکہ رکھے ہی allaire عمرہ کیونکہ رکھا تک ہے کے بعد آپ جو ہے مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا کریں گے دو رکعت واجب اس کے بعد آپ جو ہے وہ صحیح میں جائیں گے اور صحیح کے لیے ہم بتا دیں صفحہ سے مروہ اور مروہ سے صفحہ یہ دو چکر ہوتی ہیں اور کچھ لوگ آپ لوگوں میں سے جو پہلی مرتبہ آ رہے ہیں ان کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ صفحہ سے مروہ اگر آپ جائیں گے تو وہ ایک چکر میں کاؤنٹ ہوگی ایسا نہیں ہے کہ آپ صفحہ سے مروہ پھر مروہ سے صفحہ جائیں گے تو ایک چکر میں کاؤنٹ ہوگی وہ دو ہو جائیں گے یہ ہم اسی لیے بتا رہے کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں میں جو پہلی مرتبہ آئے ہیں ان سے سنا تھا کہ وہ سونچتے ہیں کہ اگر آپ صفحہ سے مروہ جائیں گے اور مروہ سے صفحہیں گے تو وہ لوگ ایک چکر میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ چودہ چکر اگر کریں گے تو ان کے لیے سات چکر ہوں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے صفحہ سے مروہ آپ جائیں گے تو وہ ایک چکر میں کاؤنٹ ہوگی تو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ بہت جل ملاخت ہوگی اور اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد السلام علیکم